بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو اس لیے بہت اہم ہے کہ ایک سوال جو ہے وہ کامن بھی ہوتا ہے اور وہ ضروری بھی ہوتا ہے اور یہ چیز نکل کر آتی ہے اسسسمنٹ کے ذریعے جب آپ بتاتے ہیں کہ میں فلان ہوں میری یہ ڈگری ہے یہ میری ایج ہے یہ میری تعلیم ہے یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے یہ میری تمام چیزیں ہیں تو اس کے مطابق مجھے کونسی کنٹری کو ٹارگٹ کرنا چاہیے یہ سوال جو ہے یہ نورملی اسسسمنٹ کے اندر ہی ہو سکتا ہے تو اب میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں اس ویڈیو کے اندر اس کا اسسسمنٹ کا یہ والا حصہ جو ہے آپ کے ساتھ ایک فرمولی کے ذریعے حل کرلوں کہ یہ والا سوال جو ہے آپ کا شاید اس ویڈیو سے حل ہو جائے کہ آپ کو کس پیشے سے کس ملک میں ٹارگٹ کریں گے تو آپ کی جو ہے ہائی ڈیمانڈ جوب آ سکتی ہے یا وہ جوبز وہاں پر گروہ کر رہی ہیں بڑھ رہی ہیں بات سمجھنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں نا یا تو آلیڈی ہائی ڈیمانڈ ہے یا تو وہ ہائی ڈیمانڈ میں کنورٹ ہو رہی ہیں جوبز بہت قسم کی ہوتی ہیں لو ڈیمانڈ ہائی ڈیمانڈ ڈیمانڈ ہے ہی نہیں ضرورت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا اور یا پھر وہاں پر اس کی گروہ زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ صرف پاکستان کے اندر اس ٹائم جو ہائی ڈیمانڈ جوب ہے وہ آپ کے علم میں ہوگی جو لو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کے علم میں ہوگی اور جو ڈیمانڈ ہے ہی نہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہوگی تو اس طریقے سے جو ہے آپ کسی کنٹری کے بارے میں کیسے فیصلہ کریں گے میری جو کاؤنسلنگز ہوں گی لائف کاؤنسلنگ ون ٹو ون جو سیشنز ہوں گے وہ ملاقات نہیں ہوگی بات چیت نہیں ہوگی وہ کاؤنسلنگ ہوگی ٹھیک ہے پہلے تو کلئر کر لیں یہ انشاءاللہ اس مہینے کی بیس تاریخ سے اٹھائیس تاریخ کے درمیان ہوں گی پہلا حصہ کشمیر کا ہے ڈیٹ ڈ ٹائم ڈ لوکیشن وینیو جس کی بکنگ ہوگی صرف اس کو دیا جائے گا وہ رسیف کر لیجئے گا پیپر اپنا دوسری لوکیشن اسلام آباد ہے تیسری لاہور ہے چوہتی کراچی ہے ترتیب یہ ہوگی اب لوکیشن ڈیٹ ٹائم ہر بندے کو اپنا اپنا ملے گا تو وہ آپ کو آفس دے دے گا آپ ان سے بات کر سکتے ہیں بکنگ کے بعد انہی لوگوں کو دیا جائے گا رینڈم لی میں وڈیو آکے نہیں بولوں گا کہ جی میں اس ٹائم یہاں ہوں آپ تمام لوگ یہاں پہنچ جائیں ٹھیک ہے اس سے پھر ہوتل والے نراز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مناسب نہیں ہیں تو یہاں پر جو ہے اب آپ سکرین پہ آ جائیں گے آپ سکرین پہ میں درخواست کروں گا ٹیم سے کہ مجھے نہ دکھائیں پوری سکرین کے اوپر یہ چلائیں اور آپ روک کر کے اپنے آپ کو ڈھون سکتے ہیں وڈیو کو آپ روک روک کر کے دیکھ سکتے ہیں اپنا اسسمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کہاں ہو سکتی ہے اور آپ کو کہاں اپلائے کرنا چاہیے میں شروعات کروں کئی کنڈریز کی بات کروں گا نا کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے تو لہٰذا ہم شروعات کرتے ہیں یوکے سے یوکے میں جو لوگ ہائی ڈیمانڈ میں ہوں گے وہ لوگ کون ہوں گے آپ کے سامنے ہیں کسٹمر آسسٹنس ہو سکتے ہیں ڈیلیوری ڈرائیور جو ہیں وہ ہائی ڈیمانڈ ہے یوکے کے اندر وہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پرسنل شوپرز ہیں پروجیکٹ منڈجر ہیں کسٹمر سروس آسسٹنٹ ہیں care assistance ہیں پرڈک مینجر ہیں اور اس کے بعد جو چیزیں نئی آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے دیکھئے کچن اینڈ باتھ ڈیزائنر ہیں اس کے علاوہ ٹیکنیکل ڈیریکٹرز ہیں اور یہ دیکھیں ویر ہاؤس اپریٹرز ہیں یہ جابز جو ہیں یہ امرج ہو کر آ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں چیکے یہ یوکے میں یہ لوگ دونوں پارٹیز اپلائی کر سکتے ہیں اس کو روک کر کے آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے اس کے بعد جو لوگ فرانس کو ٹرائے کریں گے وہ شنجن ایریا میں آ جائیں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے جو پروجیکٹ مینجر ہیں ڈیویلپنٹ انجینئر ہیں سیلس پرسنز ہیں فارم ہینڈ ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اندر لوگ ہیں یا بزنس اکاؤنٹ اگزیکٹیب ہیں سافٹر انجینئر ہیں ڈرائیور ہیں فوڈ سرور ہیں یا لرننگ سپورٹ اسسٹنٹ ہیں یہ تمام لوگ آ جائیں گے جی ہائی ڈیمانڈ کے اندر اور لرننگ سپورٹ اسسٹنٹس ہو گئے سیلس سپروائزر ہو گئے بزنس اکاؤنٹ ایکزیکٹیب ہو گئے ڈیٹا انلیس ہو گئے مینٹیننس مشلس ہو گئے یہ لوگ جو ہیں یہ ابھی امرج ہو کے آ رہی ہیں بڑی نام کے ساتھ ٹھیک ہے تیسری گھنٹری میں آتے ہیں جرمنی جرمنی کے اندر دیکھ لیجئے اگر آپ سیلس پرسن ہیں اگر آپ سافٹر انجینئر ہیں اگر آپ جاوا سکرپٹ ڈیولپر ہیں پروجیکٹ مینجر ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیجئے تمام چیز آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ دوسری سائٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوپ جو ہے وہ گھڑ رہی ہیں تو جرمنی میں آپ ان جوپ کو لگا سکتے ہیں سکرین روک کر کے دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ بینک کلیکس گروپ کے گھرے بات کریں جس میں بیلجیم بھی آئے گا نیدر لینڈ بھی آئے گا لیکزمبرگ بھی آئے گا تو اس کی بھی ڈیمانڈ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ تمام چیزیں ہیں سیلس پرسن ہے بزنس اینلیس ہے اگر پروڈیکٹ آنر کی بات کریں فل سٹاک انجینئر کی بات کریں اکاؤنٹ مینجر کی بات کریں سوفٹر انجینئر کی بات کریں یہ تمام کی تمام جو ہے وہ ہائی ڈیمانڈ جاب میں آ رہی ہیں اس کے علاوہ سیلس ایجنٹ ہے مکانک سروس پرسن ہے اس کے علاوہ ڈیٹا انجینئر پروڈیکٹر نور وغیرہ تمام جو ہیں یہ بھی آگے بڑھ رہی ہیں برازیل مگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سامنے لس میں رکھ دی ہے آپ اس میں سے سیلیکٹ کر کے لے سکتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا آپ اس میں کام کر سکتے ہیں ایک اور چارٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو بھی دیکھ لی جگہ غور سے یہ بھی میں روک دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام کی تمام جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یوکے کے اندر انٹینمنٹ ہے والنس فٹنس ہے کنسٹرکشن ہے اس کے علاوہ اگر آپ سپین میں دیکھیں یہاں پر بھی آپ دیکھ لی جگہ اگری کلچر ہے فرزام پر میں میں رینڈملی بات کر رہا ہوں اور یو ای کو دیکھیں گے تو رٹیل ہے انٹینمنٹ ہے انرڈجی مائننگ ہے کنسٹرکشن ورکر ہے ٹرابل ٹرابل ٹرزم میں کام ہے ہارڈویر نیٹورکنگ ہے اس کے علاوہ میں رینڈ بھی دیکھ رہا ہوں فرانس کے اندر اگری کلچر اویلیبل ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے گا تو ریال اسٹیٹ اکام جرمنی کے اندر ہے لیگل پبلک سیفٹی ہے اور بہت کچھ ہے یہ پورا چارٹ جو ہے یہ اپنے پاس آپ اس کی پکچر نکال لیں یا جو بھی کر لیں آپ کی مرضی ہے یہ تمام کے تمام میں نے آپ کے سامنے اسکرین پر رکھ دی ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے یہ تو بات ہوگی کہ آپ نے یہ چیز پکڑ لی کہ میں کہاں پر جو ہے فٹ بیٹھتا ہوں ایک مثال ہے کنٹریز بہت ساری ہیں بہت ساری کنٹریز ہیں اور ان کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہے لیکن میں جو ہے کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو آئی ڈی دے سکوں کہ اوورال چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے اس میں ایک چیز اضافہ کر لیجئے اور وہ ہے یہ میرا پرسنل ایکسپریئنس ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے اوپر ضرور ضرور کام کیا کریں کیونکہ اس دور کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گرپ کرے گا دنیا کو بہت تیزی کے ساتھ کرے گا ابھی کچھ لوگ اس کے پر بات کر رہے ہیں کیونکہ عام لوگ بات نہیں کر رہے ہیں کمپنیز بات نہیں کر رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ضرور میرا ایڈوائز یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ اب اس کو اگر ہم کر لیتے ہیں جب یہ کام بھی ہم کر لیں گے اس کے بعد یہ کریں گے اس کے بعد یہ کریں گے جب یہ چیز تیہ ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو ایک بار چیک کر لیں کہ بھر آپ کی ایج کیا تعلیم کیا بار اب اتبام کر لیں اس کے بعد اپنی سی وی کو یورپین بیس میں اگر آپ کینیڈا ہے تو کینیڈین بیس میں اگر برازیل ہے تو برازیل بیس میں اگر یوکے ہے تو یوکے بیس میں آپ اسے کنورٹ کر دیں جب کنورٹ کر دیں گے ایک کوریڈر بنائی ہے جس کے اندر اپنا جامع خلاصہ دیجئے جو لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ وہ لوگ جو ہے وہ سی وی کی خوبصورتی کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے یا وہ ایک کومن فارمیٹ کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یورپ کے اندر یورپ پاس نہیں ہوگی تو سی وی نہیں ہوگی وہ تو ہمارے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں یورپ پاس ہمیں نہیں آتا ہوگا جب ایک عام آدمی کو آتا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوگا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس کو یونیک کر دیں جب دس ہزار چیزیں ایک قسم کے آ رہی ہیں تو اگر آپ کا یونیکنس جائے گی تو آپ کو خائدہ ہوگا اب اس میں ضروری نہیں کہ اس میں پھول بوٹے ڈال کر خوبصورت بنایا اس کو پیچھے سے کبوتر اوڑ رہے ہیں تمام چیزیں ہو رہی ہیں ضروری نہیں ہوتا کیونکہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں میں کاؤنٹ ہوتی ہیں یعنی کہ جو اگر کبوتر بنا دوں گا یا پھول بنا دوں گا وہ لوگوں کاؤنٹ ہو سکتا ہے اور نارملی جو وہ ہے سفٹورز ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ڈیزائننگ کو اگر لوگوں پکڑ لیا تو اس کو وہ اشتہار مان لیتے ہیں کیونکہ اشتہار ایک فارمیٹ ہے اور اب انہوں نے سفٹور لگا لیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسٹال کر لیا ہے جو کہ اشتہاروں کو سپیم کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کی سی وی ایک اشتہار بن جائے گی میرے دوست میرے بھائی تو وہ تو اڑ جائے گی اگر اڑ گئی جواب نہیں آرہا اگر جواب نہیں آگا تو پھر کیا کریں گے فائدہ کیا ہے یعنی کہ آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر اور ہم اپنی سی وی پوری چینج کر دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیزائن کیسا ہوگا رنگ روغن کیسا ہوگا اور اس کی تمام جو وہ ہیں پورے معاملات وہ کیسے بنیں گے تو بنا لیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے یا تو آپ اپنی چلا لیں یا ہمیں کارانے کام دیں اگر آپ اپنی چلائیں گے تو زمیدار بھی آپ ہی ہیں اس میں کیا کر سکتے ہیں تو وہ بنا کر آپ لوگوں نے میں نے ایک اور وڈیا کو دینی ہے اس کے بعد وہ میں کسی کنٹری کو most ideally student کو میں کروں گا اور اس سے ایک زمین بناوں گا کہ کس طریقے سے گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے جوب کو ڈھونڈنے میں جوب کو دینے میں اور سپورٹ کرتی ہے فانانشلی سپورٹ کرتی ہے مورلی آپ کو ہر طریقے سپورٹ ملتی ہے یہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو چاہیے ان کو چاہیے ہیں ایسے لوگ جن کی دیکھیں وہاں پر جن لوگوں کی ضرورت آپ کو میں نے ہائی ڈیمانڈ دے دی ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہائی ڈیمانڈ بننا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ آپ وڈیو دیکھ کر کل ہی اپلائے کر دیں آپ اپنے اوپر ورکنگ شروع کر دیں اور ہائی ڈیمانڈ میں کنورڈ ہو جائیں جب آپ ہائی ڈیمانڈ میں فلپین سے ہیں یا آپ کس سے ہیں کس سے کس سے ہیں میرے بہت سارے سبسکرائبر جو ہیں یہ جو سبسکرائبر تھے پھر ٹلائنڈ بن گئے پھر وہ چلے گئے تو اگر ان کو عبور ہے وہ اس کام کو کرنے میں تو وہ کام وہ کر رہے ہیں وہ کام وہ کر کے دے رہے ہیں اور وہ مکنگ منی یعنی کہ ایک سپینش کو اس کو کوئی مطلب نہیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو انہوں کام سے مطلب ہے کام کر کے دو گے تو سمپل سی بات ہے اور اگر آپ کسی امریکہ سے آ رہے ہو جاب کرنے کے لیے لیکن آپ کام نہیں جانتے یا کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے امریکن ہونے کا کیا فائدہ ہے لیکن اگر ایک پاکستانی جانتا ہے اس کام کو اس کا فائدہ ہے بہت سارے لڑکیاں ہمارے پاس دبائی میں تھے جو لیموزین کام جانتے تھے جو بڑی بڑی گاڑیوں کے کام جانتے تھے امریکنز کارڈیوں کے کام جانتے تھے ان کو موقع مل گیا کیونکہ اب آپ ہیں امریکن کارڈز ہیں تو ان کو جاب انتہائی ثانی سے مل گئی ہے اور یقین جانئے کہ مطلب ابھی بات لمبی ہو جائے گی لیکن انٹریو میں سچ بول کر وزرڈ ویزا کے انٹریو میں سچ بول کر کے کانسلر نے اندر بلا کر ورک ویزا کی بات کی ان سے کہ آپ اگر یہ کام کرنے جا رہے ہو تو رک جاؤ آپ ورک ویزا پر چلے جاؤ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے یہ تو بردست ہے تو ٹیلنٹ کی اتنی ویلیو ہوتی ہے کہ میں جب جب میں سنتا ہوں یہ جو تمام جو سکسس سٹوریز ہیں تو وہ چونکہ اس پر ٹائم لگتا ہے بتانے میں تو مجھے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پر بات کریں کم ٹو دی پوائنٹ کریں تو اس لیے میں پھر شیئر نہیں کرتا آپ لوگوں سے ورنہ یقین جانی ہے ایسے سی سٹوریز ہیں کہ آپ اگر سنیں گے میں ان کی میسیجز آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا وہ بھی مناسب نہیں ہیں کسی کی گفتگو میرے لیے ہے ریکارڈ ہوئی ہے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تو مناسب بھی نہیں ہیں تو لہٰذا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے طرف سے اگر کوئی اور میرا کوئی وہ ہو کسی اور جگہ پر یوٹیوب سے ہٹ کر تو میں آپ لوگوں کو معلومات شیئر کروں گا یا کوئی اور چینل بنا کر کہ ہم پھر وہی کام خلق کیا کریں گے کامیاب لوگوں کو دیکھ رہا ہے نا آپ لوگوں نے پھر انہی کو دیکھئے گا ان لوگوں کے انٹریوز ان لوگوں کی باتیں ان لوگوں کے ویزے وہ بہت دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ یہاں پر ہم کریں گے صرف اور صرف جو آپ نے کرنا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ